ایسا مہینہ بنا لے کہ مہینہ تبدیلی لا دے اور کیوں نہوں اللہ رب العزت نے سورہ بخرا سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو تیرسی و اینٹی تری میں فرمایر کہا کہ رمضان کا جو مہینہ ہمیں دیا گیا اس میں ہم پر روزے فرض کیے گئے کیوں روزے فرض کیے گئے اور ہم سے پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے دیکھیں تاکہ ہم اللہ کا تخوہ پاس اولیاز اختیار کرے ٹھیک کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے روزے تم پر فرض کیے روزے تم پر فرض کیے گئے اور صرف تم پر نہیں پچھلی خانوں پر بھی فرض کیے گئے تھے مقصد لالکم تختکون تاکہ تم اللہ کا ڈر پاس اولیاز تخوہ اختیار کر سکو تو اگر کوئی رمضان اللہ کا ڈر پاس اولیاز تخوہ ہمیں نہیں پیدا کر رہا ہے تو گویا رمضان کا مقصد بیکار ہوا اور ہم نے اس کا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اگر کوئی ایک چاند دیکھتا ہے رمضان کا اور پھر شوال تک زندگی بدلتی ہے اور شوال کے بعد پھر روٹین شروع ہو جاتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوا جو رمضان کا مقصد تاکہ اختیار کرنا ہم وہ مقصد کو حاصل نہیں کر پائے ہم اٹر فیلئر رہے اس میں اور اگر تقوی اختیار ہم نے کر لیا تو زندگی تبدیل نظر آئے ہمارے چینجز بالکل واضح نظر آنے چاہیے کہ فلاں برائی تھی چھوڑ دی حسد تھی وہ کم ہو گئی فلاں مسئلہ تھی چھوڑ دیا بد کلامی تھی وہ کم ہو گئی غصہ زیادہ کرتا تھا تو میں نے اس کو کم کر دیا چونکہ رمضان نے مجھ میں یہ چینجز لا دی میں تائب ہو گیا ہوں توبہ کر چکا اپنے گناہ سے تو بہر یار یہ ہونا چاہیے اس لئے کہ رمضان کا مقصد تقوی اختیار کرنا ہے یہ نہ ہوا تو رمضان کا پھر میں نے اور آپ نے سہی فائدہ نہیں اٹھایا موسیقی موسیقی